اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت میں انڈیا سے آپ کا بری ذرتاب بولا ہوں جی ذرتاب ماشاءاللہ بہت دنباز کال ملی حضرت جہاں آپ کال ملتی تو ہاتھ کار پرہ ہوتے اور دل دھڑک رہا ہوتا ہے ہم یاد ہے کہہ سے بات کریں حضرت پہلی تو دعا کر بھیجی حضرت کہ اللہ والا بن جاؤں نفس و شیطان حضرت بہت پرشان کرتے ہیں حضرت حضرت ایک سوال حضرت یہ تھا کہ آپ کے فرقہ پرستی میں حضرت ایک شخص ہیں دونوں نے سوال کیا کہ سورج جن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آپ کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں کسی کے لئے بھی تو حضرت ان شخص نے یہ کہا کہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ آخر نفع پہنچا سکتے ہیں کسی کو تو حضرت ہم یہ سن کے مجھے بہت تکلیف ہوئی تو حضرت اس آیت کی وجہت کر دیئے حضرت اس کا کیا مطلب حضرت اللہ سب سے پہنے زرتاب اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اطاف فرمائے آپ کی ذہر محبت کو قبول فرمائے ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو اپنا اللہ والا بنا لے ہم اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں اللہ کو پانے کی ساری محنت ہے یہ حلق سے قلب میں اللہ کو اتار لیں حلق تو اللہ پہنچے ہوئے ہیں ان کو قلب میں اتار لیں بہت اتنی سی محنت جو ہے کرنے والے بن جائیں اور اللہ اللہ آپ کو اپنا اللہ والا بنائے بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا بندہ بنا لے اور ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور اللہ ہمارا بن جائیں میں دل سے دعا کرتا ہوں اور باقی جو آپ نے سوال کیا کہ بیو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں مالک ہونا ضروری بھی نہیں ہے نفع پہنچانے کے لیے قاسم ہونا کافی ہے کتنے لوگ ہیں بہت سی چیزوں کے مالک نہیں ہیں لیکن ان کے ذریعے سے آگے تقسیم ہوتا ہے اس لئے نبی نے خود کہا کہ انا قاسمون میں نفع نقصان تقسیم کرنے والا ہوں واللہ موتی اللہ عطا کرنے والا مالک تو وہ ہے یہ تو سب کا ایمان ہے اللہ ہی مالک ہر چیز کا لہذا نبی پاک کہی یہ اشارت فرمایا کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو یقینہ ہم جانتے ہیں کہ مالک نہیں ہے اس لئے کہ یہ آسمان و زمین اس کا ذرہ ذرہ وہ اللہ کا مملوک ہے ہم اور آپ بھی اللہ کے مملوک اللہ سب کا مالک ہے اللہ سب کا مالک ہے المالک اللہ کا وصف ہے ہاں نبی پاک قاسم ہے تو جو نفع نقصان ان کی طرف سے ہے اللہ کے نبی ان کو تقسیم کرتے ہیں منافع تقسیم کرتے ہیں خود آفرمانا قاسمون میں تو جو نفع وہاں سے ہے تو اس کو تقسیم کرنے والا ہوں تقسیم کرنے والا ہوں دیکھو لنگر تقسیم ہوتے ہیں جو بندہ کھڑا تقسیم کر رہا ہوتے ہیں دیکھ کے پاس حالانکہ اس کا مالک نہیں ہوتا وہ صرف قاسم ہوتا ہے مالک سیر تو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو کہتے ہیں جی بھائی صاحب یہاں تھوڑ سوڑ ڈالنا ہے بھائی صاحب دیرا ہے تو آپ وہ ایک دو لپے ڈال دیرا ہے چلو بھائی نکلو جی میرا بھائی نہیں ہے میرے بھائی کا لنگر بھی ڈال دو چلو تم بھی ڈالو تو قاسم تو نبی پاک قاسم ہے اس لئے ابو القاسم آپ کی کنیت بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے سے منافع تقسیم کر رکھے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جو شان و عظمت دے رکھی اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے لہٰذا یہ ایک چھوٹا زنوان لے کے کہہ دینا ہوا مالک نہیں ہے یہ تو مالک تو اللہ ہی ہر چیز کا لیکن نبی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی یہ سارے منافع تقسیم کر رہے ہیں تو جو خود قاسم اور تقسیم کر رہا ہے منافع اس کی عظمت کس قدر ہوگی اللہ نے ان کو اپنا تقسیم کرنے والا رکھا اس لئے ایسی بات کرنا بے عدوی کی باتیں ہیں ان لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے